پہلا سوال ہے جی کسی فرقے والے بھائی کو اگر قرآن حکیم کی توحید کی طرف بلائیں یا صحیح بخاری و مسلم سے عرف الہدین والا نماز کا طریقہ بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آوہ بھی ہو ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے میرے بھائیو یہ ہمیشہ سے ہمارے علماء کا طریقہ کر رہا ہے کہ ان کے جب مسلک پہ زد پڑتی ہے تو وہ کچھ شریح حدود کے اندر انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں اور وہ گالیاں نکالتے ہیں اور یہ کسی ایک مکمہ فکر کا حال نہیں ہے تمام کوئی وہابی بول دے گا کوئی نجدی بول دے گا کوئی گستاخِ رسول بول دے گا کوئی مشرق بول دے گا کوئی بدتی بول دے گا کوئی گمراہ بول دے گا یہ مختلف قسم کی عدبی گالیاں جو انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں اور غیرت بھی گالیاں اب تو ما شاءاللہ علماء کی زبان اتنی کھل چکی ہے کہ وہ تو ہر وہ بزاری زبان استعمال کرنے کے لئے تیار ہیں جو بزاری لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی شرم و حیاء اس حوالے سے باقی نہیں رہی ہے الا ما شاءاللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حدایت دے کے وہ بچ جائیں تو اس طریقے کے جو لوگ کبھی فتوہ لگاتے ہیں تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس لیے کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی انہی کے جو فور فادرز تھے یعنی اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں انہوں نے مجنون بھی کہا پاگل بھی کہا دیوانہ بھی کہا شاعر بھی کہا ان کی بیویوں کے اوپر بھی تعمتیں لگائیں ان کے کریکٹر کو ملائن کیا تو ان نبیوں نے اپنی دعوت کو چھوڑا نہیں ہے تو آپ ان کی باتوں کی وجہ سے برا نہ مانیں اور دعوت کو جاری رکھیں آپ کا کام صرف حق بات پہچانا ہے وما علینا اللہ البلاغ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تکلیف سے گزرنا پڑا تو ہمارے ہی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پھر ہمارے بعد میں صحابہ اکرام علی بن ردوان کو آئمہ محدثین کو بھی ان تمام تکلیف سے گزرنا پڑا حتیٰ کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے اے سنت کے بہت بڑے امام ہیں احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام بخاری کے دادا استاد ہیں محمد ابن عدریس الشافعی المتوفہ دوسو چار ہجری ان پہ تو رافضیت کا الزام لگا دیا گیا حتیٰ کہ ان کو وہ شیر کہنا پڑا جو دیوان الشافعی میں موجود ہے اسما اور رجال کی تمام کتابوں میں ہمارے اہل سنت کے محدثین نے نکل کیا ہے اگر اہل بیت کی محبت کا نام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں جنوں انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں اب اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے امام شافی کا مرتبہ دیکھیں ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم کس باہ کی مولی ہیں ہم کس کھید مک کی مولی ہیں کہ ہم پاچی دیں گے یہ لوگ اسی طرح ہی کریں گے کیونکہ ان کی جو بڑے تھے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ انہی کے رپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے امام شافی رحمہ اللہ تعالی کے اوپر بھی اس قسم کے الزمات لگائے اور انہوں نے کوئی شرم و حیات نہیں کی تو آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے تو اس میں آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں بارال قرآن حکیم کے تحت آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب یہ آپ کے اوپر کوئی ایسا جملہ کسیں تو آپ بھی اس کے مقابلے پر اتنے ہی لیول کا جملہ ان کو کہہ سکتے ہیں قرآن حکیم میں آیا ہے نا کہ دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک یہ اللہ تعالی نے کساس تہہ کر دیا اور اسی طریقے سے قرآن حکیم میں یہ بھی آیا کہ اگر کوئی تمہیں بری بات کہتا ہے تو تم بھی اسی لیول کی بری بات اسے کہہ سکتے ہو اس سے بڑھ کے نہ ہو اسی لیول کی یہ اجازت ہے حتیٰ کہ چھٹے پارے کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول اللہ تعالیٰ کو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا کسی کا پسند نہیں ہے اللہ من ظلم ہاں مگر جس پہ ظلم ہو جائے اگر وہ کسی کے برا نام لے کے کسی کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کو ہم ایکسیپشن دیتے ہیں وہ چارہ مظلوم ہے تو ظاہر ایک وہ اس پہ زور تو اس کا چال نہیں سکتا تو وہ بھی اپنے اس قسم کے الفاظ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس پہ ہماری کوئی گرفت نہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِعًا عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے اس طریقے سے قرآن حقیم میں ہے کہ جو کوئی تم سے یعنی برے سلوک کرے تو اسی لیول کا تم اس سے برا سلوک کر سکتے ہو تو لہٰذا میں اب آپ کو سکھا سکتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ وہی آپ کو یہ جواب سکھا سکتا ہے جس کا سینس آف ہیومر اپنا بھی ہو جو آپ کو وہابی کہیں نا اس کو کہیں کہ آپ بابی ہو کیا نام بتانا ہے بابی یہ قرآن کے رول کے تعد میں بتا رہا ہوں کہ اسی لیول کا جواب آپ ان کو دے سکتے ہیں انہوں نے گالی دینا آپ کو یہ کہہ کے کہ وہ وہابی تو گالی سمجھ کی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کہیں کہ تم بابی ہو یعنی بابوں کے ماننے والے کیونکہ یہ وہابی آپ کو کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ان کے بزرگ بابوں سے آپ کے نظریات ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے اپنے ذاتی نہیں ہوتے بلکہ کتاب و سنت کے نظریات ہیں جو ان کے بزرگ بابوں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں ان کو کہ آپ تو ہمیں وہابی کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو وہابی کیا ہم تو اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ محمدی جو ہم کہتے ہیں یہ فرقوں کی انٹینسٹی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی ہنفی شافی مالکی نہ کو یار اس سے بہتر ہے محمدی کہہ لو ورنہ محمدی بھی نبی علیہ السلام نے کہیں تعلیم نہیں فرمایا انگریزوں نے ہمیں محمدن کا نام دیا محمدن یہ محمدی ہیں اور یہ اس کے پیچھے سازش تھی کہ یہ محمد کا لاہوہ دین ہے نعوذ باللہ حالانکہ نبی علیہ السلام تو کوئی دین نہیں لے کے ہے آپ علیہ السلام تو اسی توحید کی آخری کڑی ہیں جو تمام انبیاء کے ذریعے دعوت ہم تک پہنچی ہے حضرت آدم علیہ السلام ہو نو علیہ السلام ہو موسی علیہ السلام ہو عیسی علیہ السلام ہو عبرائیم علیہ السلام ہو یہ تمام نبی جو ہیں وہ ایک ہی دعوت توحید کے دائی ہیں اور اسی میں آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ختم نبوت آپ پہ ہو گئی ہے لیکن عیسائیوں کو چونکہ ڈر تھا تو انہوں نے ہمیں محمدن کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو محمدی مذہب کے اوپر ہیں حالکہ ہم محمدی مذہب پہ نہیں ہیں قرآن میں تو ہے اللہ والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ سورہ عمران میں فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو ہم نبوت اور حکمت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو صرف مجھے ہی ماننا شروع کر دو وہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ کونو ربانیین اللہ والے بن جاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہیں وہ اپنی عبادت کرو ہیں اسی لئے انہوں نے اپنی نسبتیں میں نہیں لوگوں کو بتائیں کہا ہوا سمعکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم ہوا سمعکم المسلمین من قبل و فیہادہ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا اور و فیہادہ اور قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو ہمارا نام تو ہے مسلم ہم نہ وہابی ہیں نہ ہم محمدی ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں نہ شافعی کہتے ہیں نہ مالکی کہتے ہیں نہ ہمبلی کہتے ہیں نہ ہنفی کہتے ہیں یہ آپ کو چھیڑنے کے لئے وہابی کہیں تو آپ کہیں کہ آپ ہمیں وہابی کہتے ہو تو اب ہمیں قرآن اجازت دیتا ہے ہم آپ کو کہیں آپ بابی ہو بابوں کے ماننے والے کتاب و سنت کے منعے اور آپ یقین کریں یہ ترم آپ ذرا عام کریں یہ سارے اپنی اپنی بلوں میں گھوز جائیں گے انشاءاللہ تعالی جب آپ ان کو علم القلام سے الزامی پھکی والا جواب انٹی وینم دیں گے جو وحبی کے آپ کو بابی آپ اس ترم کو عام کریں انشاءاللہ ہم اس کا ایک کلپ بھی چڑھانا ہے وحبی اور بابی تو یہ ہم دعوت عام کریں گے آندہ سے یہ لذب بولنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ کیونکہ وحبی تو پھر بھی کسی طریقے سے کو اللہ کی طرف نسبت چلی جاتی ہے الوحاب تو لفظ غلط ہے وحابی ہوگا ہاں کے اوپر شاد ہے تو یہ بھی نسبت لگانے کے لئے تیار نہیں ہے ربانی کہیں یہ سارے معاملات جو اللہ کے نبی اور یہ تو اللہ کی وجہ سے کہہ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں تو محمد بن عبدالوحاف صاحب کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ وحبی کہیں تو آپ کہیں کہ جی آپ ہمیں وحبی کہتے ہو تو آپ ہمارے پاس حق ہے کہ ہم آپ کو کہیں بابی بابوں کے ماننے والے تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو یہ وحبی کا لفظ نہیں استعمال کریں گے انشاءاللہ لو جی یہ پھر مجھ سے جواب لینا تھا تو پھر ہم نے تو پھر جواب ایسے ہی دینا تھا جو حضب آل کے اوپر بھی چل سکے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جواب انکل جی خوش ہو گئے جی ٹھیک ہے 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 جی